آج پان آن پان دیوان دیو اپا مہان چہور ستر تخد مالک تن 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 شریف گرو گراند صاحب مہاراج تن 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 کلگیتر پادشاہ ناصرو منصور گرگو بن سینگ ایزدی منصور گرگو بن سینگ حق حق اگاہ گرگو بن سینگ شاہ شہنشاہ گرگو بن سینگ ہی میرے کلگیتر پادشاہ ہی میرے شہنشاہ ہی میرے پیارے آپ جی کتنی کرپا کرنوالے ہو آپ جی کتنی پیارے ہو کتنی دیالو ہو what type of blessings do you bestow upon everybody ہو میں کلگیتر پادشاہ many have been walking this path and lost کئی کو پچے ہوئے نے سچے پادشاہ آپ جنو کئی موڑ بھی لیندینے پسچے پاچھا ٹوٹی گانڈنہار گو پال سرب جیا آپ پہ پرت پال سچے گالیا توسی ٹوٹیانوں میں گانڈنوالے ہو you are the person that even takes the person that is walked away from my کلگیتر پادشاہ and you bring them close to heart those that walk this path of love only they understand only they understand what it truly means to become an aashik kadr lale unbhjuz aashik nadanad hech gash that's what true love is only those people that walk the path of love جڑے آشکی کر دے نے سچے گروہ نال unanہ سچے گروہ دی کدریا سچے گروہ دی کیمت بھری پتایا only they value بھگرو پیاریو آپ پایا ایک پروار مہنگ جس لیکن ون فیمیلی سب تو پہلا بھو فور بگیننگ اینی ویچار پیاریو میں ایک تھرڈ یا گے بہنتی کردہ جیتے آسنا ہندا اے ساکھیاں اے کلے ساکھیاں نہیں ساکھیاں نہ ہونے اے اتیاس نہ ہونے میں اج تھرڈی سامنے تھی بیٹھا نہ ہوند I would not be sitting here alive today if it wasn't for this history پائیسا پائیویر سنگھ دے بڑی پیاری گیا لکھ دے نے آخرینے کے اتیاس اے نہیں اے نہ سمجھے ہوں کہ اتیاس کے دے شاہی دنال پتریں اوپر لکھ کے کتابہ مجھ باندھ کے دے شلفاں اوپر ٹکایا گیا ہے don't think that history is just written with ink on top of paper put inside of books and then put inside of shelves that's not what history is نہیں کہ اتیاس میرے ہردے وچھ کڑیا گیا ہے اتیاس میرے ہردے وچھ لکھیا گیا ہے یہ اتیاس کہ تے پانچ سو سال تین سو سال پرانہ نہیں یہ اتیاس جدو میں اپنے نتر باندھ کر دا سچی گال ہے میرے کل کی تر پاچھا میرے سامنے کڑے نہیں انہیں اتیاس سچی گال ہے گرمک پیاریو جی اپنے سچے نام نال جڑیے if you connect to true naam you will get the darshan of کل کی تر پاچھا standing right in front of you سب بولو تان تان شیر گروہ نانک دیو جی سچے پاچھا سب آکھو تان تان شیر گروہ ارجن دیو جی سچے پاچھا آپ جی تتی توی تے بیٹھے ہو اُبالدہ اُبالدہ ریتہ آپ جی دے سی سوچ پیارہ ہے سچے پاچھا تان تان شیر گروہ تے ایک بہدر سچے پاچھا اے میرے شہنشاہ آپ جی دے چاندنی چونکد ویچ تنک پندر ویچ بند بیٹھے ہو سچے پاچھا آپ جی دے پیارے گرسے کا آپ جی دے نیتران دے سمڑے شیدیاں پا رہے ہیں اے میرے شہنشاہ ناصرو منصور گروہ بن سنگھ اے زدی منصور گروہ بن سنگھ اے میرے کل کی تر پاچھا تان تان شیر گروہ بن سنگھ جی سچے پاچھا اے میرے شہنشاہ آپ جی کرپا کرو آپ جی دے بخش ہوئے پندریاں بچوں سچے پاچھا فتی دی سانج سب تو پلنا پائے پر پیارے ہو اے فتی دی سانج کہنی قیمتی ہے بڑے آئینے فتح نو باندکارن والے منی have come into this world to try to get rid of this فتح میرے بابا فتح سنگھ نے وزیر خان جدر باد ویچے گونج کے فتح دا جواب دتا آج دا کب یاسی گور سے کہندے نے جدو میں سرہند دیا اٹیٹا وال جا کے تاک دا when i go and listen to the bricks آف سرہند میں نو آج دا کب بابا فتح سنگھ جی دے فتح سن دیا i can hear it till today the truth is انہ نے بابا فتح سنگھ دی دی فتح نو باندکارن دی کوشش کیتی جدو بابا باندہ سنگھ بار گیاں نے جا کے وزیر خان دا ناس کیتا او سامنے ایک گرسک سی او دا نام سی پائی فتح سنگھ پانچ سکھاں بچوں جڑے کل گی تر پاچھنے بابا باندہ سنگھ جنو بکشے انہ دے سرتے پانچ پیاری پائی فتح سنگھ جی انہیں لکڑ تکھی کر کے وزیر خان ڈگ پیا انہ وز تردے تردے کہہ رہے تو اے کہہ رہا سی اے فتح باند کر دیں ہون تو کہہ بول واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح پھر کہہ رہا وزیر خان تو کہہ رہا سی اے فتح باند کروں گا انہیں فتح ہی تیری ناس کرے گا کہہ رہا میرا نام ہے فتح سنگھ میں جنم لیا اس فتح تو میں موت بھی اس فتح تو اسے اکار کردہ تیری بھی موت اس فتح نالی ہوگی بول واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح پیارو اسے تری کے نال کوئی بھی رسنا وان جی نا روے remember this is who you are this is what you live for this is what سکھی is it begins from the فتح and it ends at the فتح you are now introducing yourself to me i am introducing myself to you we are all one we are all that same family پیارو remember the blood that runs inside of our veins it runs because of the blood of the sheed singhs that have spilt on this ground for this love we have the opportunity to fall in love with the guru today کیونکہ یہاں نے یہ آشکی پاک ہے پاتشاہ my blessed guru گوبن سنگھ جی سچے پاتشاہ پونٹا صاحب دی ترتی تے واپس آ رہینے یہ میری کل گی در شہنشاہ آج دے انیس سال دی عمر ہے you're 19 years old in this age of 19 years old you arrive back in پونٹا صاحب and when you arrive you hear they are scared of a fierce lion a lion has been terrorizing the villagers for many many months now this man eating a lion nobody has been able to face and succeed many have fought this lion many have battled this lion but nobody has lived to tell the tale hey mere شانشاہ you arrive with you is Raja Fateh Shah with you is Pekhan Shah with the Pathan hey mere شانشاہ you go you travel into this jungle yourself you travel into this jungle and what is the first thing you see you see this massive beast and he is laying under the trees behind the rocks this massive beast is sleeping کوئی دیکھ کے در جاندہ somebody sees this massive monster with a white mane this lion is sitting there with white skin this massive white man eating lion like nobody has ever seen before even Pekhan Khan and they pull out they pull out their Krapan they pick up a beautiful shiny silver doll shield they put that on their left hand in their right hand they have their Talwar they walk towards the lion the lion roars and as soon as the lion roars it bounces towards my Kal Ki Terpacha but look at the swiftness everybody there is full of fear everybody is full of fear nobody is wanting to even watch this sight where my Kal Ki Terpacha truly shows if Akaal Purakh create this world they can destroy this world if my Akaal Purakh sache Pacha they've created the greatest monsters they're able to destroy the greatest monsters as well but not with any power during Shuri here this is not with any Shakti this is not with any power this is just pure swordsmanship the tiger pounces lion pounces upon Kal Ki Terpacha my Kal Ki Terpacha with their swift skills they take one step move to the side the lion pounces they take the Talwar and they slice open that tiger that lion into bits the lion falls on the ground my Kal Ki Terpacha without even breaking a sweat they look towards Raja Fateh Shah and they look towards Pika Khan Khan and they say this is what true swordsmanship is Pala Isha Neha 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 the terrorizing lion is now gone all of these villagers you've come into our place and you've blessed us this story this story this story traveled to many many different villagers and he is and they have been to the people and they have been and they have been a great great love and they have been to the people پیر بددو شاہ سے پیر بددو شاہ اونا دے ماند ویچے کنا ویچے اے آواز پہی کہ کل گی تر پاتھ شاہ میرے گروہ نانک دیو جی دے سروپ میرے سچے گروہ تیک باہد در سچے پاتھ شاہ دے سروپ اور پونٹا صاحب دیتا رہتی تے یا انہیں بڑی جواننی ویچے نے بڑی سورمتائی دکھا رہے انہیں they're showing their سورمتائی they're showing their words their warriorship and what are they doing they're taking their talwar they're going and they're protecting everybody but the truth is پیر بددو شاہ اے او گر سکھیا جنہیں شوٹی امتوں لے کر کے اپنے پتا جیدے نال گروہ تے گا بہدر مارت جیدے درشن جاکے درشن کیتے آتے اونا دی چاکری کیتے اونا دی سیوہ کیتے تہل کیتے this is پیر بددو شاہ growing up اونا دا نام سی بدر او دین بدر او دین دا نام بددو شاہ کے میں پہا شوٹی امرد ویچ اونا نے بڑے فکیران دی سنگت کرنی they used to do lots of سنگت of فکیرز ان سادوز they used to not walk the walk the way of the world پکھ تھاں کی چھاں اندر آلی ہیں میشان جلدہ آیا they walked away differently بڑے مست بڑے رام جی دنیا ویچ ریندے نے تے اونا دے آلی دوالے شوٹے بچیاں دوستانے آکھن لگیا کہ یہ تہ بڑا بددو ہوا وہ کہنے لگے یہ بددو ہوا سمبڈی در دزن ہے بڑی یہ تہ بڑا پورا پالا یہ بڑا بددو ہوا تے او تھو او دا نام when he became a landlord when he became an owner of an estate او تھو او دا نام پہ گیا بددو شاہ بڑے بیاس ویچ جڑے آ ریا بددو شاہ ہزاران دے گنتی ویچ وہ دے چلے کٹھے ہوئے ان نمبرز آف تاؤزن they used to get together and they used to worship پیر بددو شاہ used to teach about spirituality ہاں پیر بددو شاہ ہو ہی ہے وہ کہہ رہا میرا من میرا سچا سروپ نہیں نہیں میرا کالپورک پرماتما اس جوت اس من شکتی دے رہی ہے اس من پنج گیان اندریاں رائیں باہر جا کے باہر ٹولیسو پرم پلائی باہر جا کے وشیف وکاران دے پوگ ویچ جڑے آیا ہے پلیا ہویا ہے پر ہم مان نو ٹکا کے میں ملے بڑے بامنا دی سنگت کی تھی بڑی قرآن شریف پڑی بڑی گیتہ پڑی پر اوڈے مان دے وچے اے سی کے پورا مسلمان بھی نہیں سی مان دے وچے اے سی کے ہاں کچھ اور ہے سارے انہوں نے پیر بددو شاہ کر کے آخرن لگ گے پس پیر بددو شاہ دکھنا وچے آواج پئی کہ میرے کل گیتر پاچھا میرے گرو گوبن سنگ جی has now arrived in the place of پونٹا what does پونٹا mean جتھے سچے پاچھے نے پیر رکھے پاؤں means پیر they arrived there and as soon as they arrived کل گیتر پاچھے is sitting پیارے او سین آپ آمان وچ لائیے کل گیتر پاچھے اپنے تکھنا دے پر وراج مان جتھے بھی کل گیتر پاچھے رندے سن جتھے بھی وراج مان ہندے سی آلے دوالے انہا دے پچھے تیار بر تیار گرسے کھڑے ہندے سن there used to be 25 تیار بر تیار گرسے this is even before this is even before 1699 this is taking place in 1688 کل گیتر پاچھا is sitting my پیر بدو شاہ they arrive جا کر کے انہا نے کرتن سرون کیتا سارے ہجار آن دے گنتی دے وچے چی لیا نو نا لے کے they took all of their followers and they went to guru کل گیتر پاچھا بڑی شردہ لے کے گئے جدھو میرے کل گیتر شہن شاہ آگے سامنے آئے when they went and faced my guru گوبان سنگھ جی they were about to bow down پر من وچ رنچ ماتر پرم آگیا پرم ایسی کہ جی میں کل گیتر پاچھا آگے چکاں گا if I bow down in front of کل گیتر پاچھا میری چلے کی کہن گے ایک اینڈ گیا کہ اکیسے ہور دیا کہ سمرپت ہو گیا ایت نیمہ ہو گیا میں اپنے چلے لیاں دے اگر نیمہ کی میں ہو سکا سماغھران چماتر there's a little bit came in front inside of their mind and as soon as they thought this they put out their hand انہوں نے ہاتھ اگے کی تا کل گیتر پاچھا جانی جان انہوں نے پیر بددو شاہدہ ہاتھ پڑ کے نال بٹھا لیا نال بٹھا کے تے او سمیں پیر جی نے سوال پوچھے ہے میرے شہنشاہ مانوچ بڑے پرم نے بڑا کاشت چلے لیا بڑا تپ کیتا بڑا بیاس کیتا I did lots of abias I've tried so much پر رابو کنو کے میں ملیا جا سکے میں رابو کنو کے میں مل کے میں سکتا کل گیتر پاچھا نے ہس کے آکھا جی میں رات دنو ملدا ہے just like night meets day he asked how do I meet God کل گیتر پاچھا smiles he says just like night meets day جی میں رات دنو ملدا ہے اے اس طرقے نو رب نو ملیا جاندہ پیر بھدو شہا کرنے لگے کی میرے ماند ویچے پتہ نی لگا وہ کرنے لگے ایک میں ہو سکتا میرے ماند ویچے سمجھنے لگے تے اس سمجھنے کل گیتر پاچھا جنہیں آکیا نہیں جنہ تیری سمجھ پیئی ہے اہی ہے پیر بھدو شہد ہمت نہیں پیئی کہ میں پھر انہوں نے دا سکا کہ کل گیتر پاچھا سچی گلہ منہوں نہیں پتا کیوں گوئی جی انہوں نے کہہ دیتا منہوں نہیں پتا چیلیہ نے کہنا بیکھو ساڑے پیرنہوں نہیں پتا رانچ ماتر پیدا گیا تے انہوں نے کسی اور طریقے نہ سوال پچھا کہ سچے پاچھا پر جنہوں سورج چڑھتا ہے رات دنو مل دی نہیں نائٹ اس نائٹ میٹ دی سورج چڑھتا ہے رات تا ختم ہو جاندی ہے کل گیتر پاچھا جنہیں ہس کیا کیا تے اہی گل ہے بیر بھدو شاہ جنہوں رب مل دا ہے ہمیں ناس ہو جاندی ہے اندیرہ ناس ہو جاندہ ہے جب ہم ہوتے تھا تو نہیں اب تو ہی میں نائیں سچی گل ہے توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا برکان مٹ گیا جد دیکھاتا تو یہ چار وٹان درا چل دی رہی they kept on asking questions کل گیتر پاچھا جنہیں جنہیں بھی پرمسی انہوں نے نیورتی کر دے رہے they kept on destroying those doubts اکھیر دے وچھ آ کر کے پیر بھدو شاہ جنہیں آکھیا کہ کس طریقے نام لیا جا سکا یہ حکم نامہ کتھوں ملہ کمیں پتا لگتا کہ کالپرک دا حکم کمیں ہے کی ہے کالپرک دا حکم سچی گل ہے کل گیتر پاچھا جنہیں آکھیا یہ تھوٹے ہردے اندر رکھیا گیا ہے اوٹھے لکھیا گیا ہے if it's writing inside of your heart پیر بھدو شاہ کے منہوں نہیں پتا کل گیتر پاچھا اوہ سمیں کل گیتر پاچھا جنہیں آکھیا سچی گل ہے کہ تنہوں نہیں پتا وہ کا اکھن لگے کہ ہاں منہوں نہیں پتا تے جدہوں آکھیا کے جدہوں میں نہیں پتا میرے کل گیتر پاچھا what did they say they are saying that I don't know anything about who I am what I'm about to do about حکم کل گیتر پاچھا کرنے کہ تُو سچ بول رہا تے پیر بھدو شاہ کرنے ہاں میں سچ بول رہا کل گیتر پاچھا کرنے نہیں تُو سچ نہیں بول رہا کتنوں پتا ہے کیوں نہیں پیر بھدو شاہ کرنے نہیں میں نے سچے پاچھا سچی گالہ میں نے نہیں پتا کیوں نہیں کل گیتر پاچھا پھر تُو میرے سامنے چکیا کیوں نہیں تیرے ماند ویچ اہی آکھے تیرے چیلے کی کہنگے سچے پاچھا جانی جان پیر بھدو شاہ کرنے ہاں یہ سچیا میں یہ چیز جانتا تاہیوں میں تھوڑی اگی چکیا نہیں جدہوں سچے پاچھا جیدے اگی چکے اس کل گیتر پاچھا جیدے اپنا کملا ورگا ہاتھ پیر بھدو شاہ دے سیسو پر راکھ کر کے روما روما دے بچ سمرن چلا دیتا رسنا دے اوپر روما روما دے بچ برہم دیسے برہم سنی ہے ایک ایک بکھاڑنی ہے سب ایکٹ رام بولا ہے رام بنا کو بولا ہے رہے سچی گالیا ایبری ویر پیر بھدو شاہ شاہ دے ایکسپریونسنگ پرماتما روما سنام کندان بچوں بھی اوہی ویگرو منتر گونج رہا سی ترتی بچوں بھی اکاش بچوں بھی اگنی بچوں بھی روما روما بچوں بھی مان کی نمات کی نمات رہے سود کی نمات کی نمات رہے that is the awasthah where you don't have any of these spades anymore پیارو that's what that awasthah is and the truth is پیر بھدو شاہ now they are devotee of کل گیتر پاچھا they travel away دور جا کر کے انہ نے انہوں پتہ لگا رنگزیب نے پانسو پتھانا نو اپنی نوکری وچوں بارکاڑ دیتا ایک گرانتھ مل دا جنگ نامہ جنگ نامہ بچے لکھیا گیا ہے کہ رنگزیب دی چال دنال انہوں نے جان کر کے پتھانا نو پیجیا جا کر کے کل گیتر پاچھا چھتی دی فوج وچ رن آتی بچوں انہوں تکھا دین these پتھان were fired from رنگزیب's army they travel پر پیر بدو شا پولے پر پڑھن بچ پیر بدو شا کل آئے پیر جی نے آکھیا کے میتھو نو تھانی دیر سکتا پر ایک تھان ہے ایک جگہ ہے ایک مالک ہے جو نیتھاویا نو ہی تھان دین مالا ہے وہ ہے میرے کل گیتر پاچھا ناسور منسور گرگوبند سنگھ می کل گیتر پاچھا is that person that gives the place to even those that have no place انہوں نے بینتی کی تی کہے کل گیتر پاچھا تھیک these پتھان and give them a place to stay give them a job اوہ سپانسو پتھانا نے کل گیتر پاچھا جی تی فوج وچ پرتی ہوئے once they enter the army نال گرسکھان دے نال شستر ویدیا سکھن لگے ابی آسکارن لگے گرسکھان نال پریم پایا ویسے ہیر سے پتھان there were 500 پتھان the leader was پی کھن کھان now پی کھن کھان who was with کل گیتر پاچھا during this whole episode of the white lion اگلے دین کل گیتر پاچھا پونٹا ساہب دی ترتی دے پر دو گرسکھان نے آکے بین تی کی تی سچے پاچھا آسی دوروں آئے ہیں ساں نوے پتہ لگیا کہ اوہ سمیں راجہ فتے شاہ راجہ پیم چند آتے ہور پہاڑی راجہ نے رنگ زیب دے کین مطابق اور رنگ زیب دے پڑکا ہے ہوئے نے رنگ زیب آب جی دنال ایرخہ کر رہا ہے انہ نے ایک بڑا بڑا بلا بنایا اوہ اس ترتی دے پونٹا ساہ دی ترتی دے نیڑے آئے نے اے بلاہ سی کی رجہ فتے شاہ آتے پیم چند امیر چند تنا راجہ اندہ بچیاں دے اندکارج ہونے سی it was their اندکارج or their wedding viva the truth was when they were coming it was not for a wedding it was to get closer nobody realized they were close with thousands and thousands of soldiers جس گر سکس خیم انہ نے بنتی کی تسچے پاتشا آپ جی دے پونٹا ساہیب جی تر تی اوپر ہملا ہونا جا رہا ہے this battle is about to take place کل گی تر پاتشا نیلے کو اڑ دے سوار کل گی تر پاتشا واجان والے آپ جی تکتان دے اوپر وراجے ہوئے آپ جنے او سمیں اپنے پیارے انن سیوک او سمیں بھی ایک گر سکس ان پیارے ہو کہ ایو ری آپانو پتا نہیں these گر سکس were there during the time of Guru Gobind Singh Ji before 1699 this گر سکتا نام سی پی دیا رام برمان جنہ نے باچوں پی دیا سنگ پیارے پی دیا سنگ جتا روپ تارنگیتا جنہ نے بھی پنگانی یو دے جنگ وچے ہی سا پایا even ساہ پچند they were part of that جنگ it wasn't that somebody went to the Guru right away and they said I'm going to give my head to the Guru no, you must live for the Guru جس پیارے سے انہیں ہوتے سا گئے مر چلی ہے ترگی جیوان سنزار دا کے بی آچھے بھی جیوانا I'll die for the person I love سچی گال ہے they went with دیا رام with ساہیو چند ماما کرپال چند ہور انیکہ گرسی کھاندنال they traveled outside پونٹا ساہیو تے ہو سمیں پی دارا رام جی نے آکھیا ناند چند دیوان ناند چند آکھیا ہے سچے پاچھا میری شینچہ ایتھے میدانے جنگ آرام کرنی ایتھے ٹھیک نی ہوگی it won't be great to start a battle here what do we need to do we need to go out to four kilometers out towards the side there's a flea field there there's a plane and that place is called پانگانی and this place called پانگانی پیارے ہو if you go to this place in Hamasada Pardes today where پونٹا ساہیب is oh سمیں you can see this scene there that tree is still there where کل گیدر پاچھا stood beside that plane is still there those پہار are still there the truth is if we stand there today you can still imagine this beautiful battle scene taking place کل گیدر پاچھا they went there they made a plan بڑی نیتی دنال کل گیدر پاچھا said this is where we will battle there was one plane going down Yamana river is traveling there there is one plane on the side we will create another plane on the side کل گیدر پاچھا normally it takes days and days to build houses days and days to build castles کل گیدر پاچھا within 12 days they built a whole plane a whole hill on the side of that کل گیدر پاچھا says we will stand on the top and we will attack and we will attack down low this was the نیتی دا was agreed upon کل گیدر پاچھا returns to پاچھا سایب اوٹھے جاکے گرسکھا نو جاکے دسیا کہ اگلے دن یودہ رامب ہووے گا باقی پاچھانا نو جاکے سنہا پی جیا پتا چلے ہیں جننے پانچسو پاچھان سن دوس 500 پاچھان اور رات تو رات اوٹھو نکل کے پہاڑیاں دی راجی والے پاسی ہوگے they left and they deserted کل گیدر پاچھا پچھے اے سی they sent a spy to the پتھان and they said to the پتھان ویخو سا دی گندی کنی ودی ہے we will win انہا نو لالج دیتا گیا کہ سنو کل گیدر پاچھا دی دولت دی لوڈنی we will kill کل گیدر پاچھا we will take over پانچسو پاچھا once we do that all the gold is yours سب سونا تھوڈا پتھانا نو لالج دیتا گیا they were bribed they left کل گیدر پاچھا in the middle of the night and as soon as the word spread across پانچسو پاچھا سارین دی منوچ ہویا that the greatest warriors that we had the greatest warriors پکھن شاہ ورگے نجابت خان حیت خان ورگے these great warriors انہا نی ساڈا ساڈ دیتا they went انہا نے جا کے کل گیدر پاچھا جنہوں نے پوچھا سچے پاچھا ہون کی کل گیدر پاچھا کوئی نہیں سچے پاچھا دی رحمت ہوئے گی اکال پرک will always be on our side جس کا صاحب ڈاڈا ہوئے تسنو مارنا ساکھا کوئے سچے پاچھا ہوا ہے سچے پاچھا ہوا ہے دوس پتھانس left باک کی گرسکھان دی ماندویج کئی اندویج ہاں تہن دی کلہ آئی they were in a state of sorrow they say کی ہوئے گا what will happen but the truth is when this took place جان بجا کے اتھو نکل چلیے they left and they all ran away سویر دین چڑیا کل گی تر پاچھا میری شہنشاہ تختان دیو پر وراج مان ہوئے they sat on the tخت آسا دیوار دی تو نہیں لگی آسا دیوار دکیتن was played all the گرسکس are there جدو دیوان ناند چان جنہیں آکھت دسیا ہے میری کل گی تر پاچھا پتھان بھی پتھان جگین ہے پر کل پتھان نہیں پانچ سو پتھان نہیں پانچ سو اداسی بھی پچھ گئے کل گی تر پاچھا ہے جنہیں کی آکھیا پانچ سو دے پانچ سو پچھ گئے ایک بھی نہیں بچھیا اوہ سمیں دیوان ناند چان جنہیں آکھا ہے نہیں سچے پاچھا ایک ہے ایک اداسی بچھیا ہے اوہ اوہ کن دیکھ اوہ ناندہ مہانت مہانت کرپال داس باقی 499 چاسو نرن میں جنہیں بھی اداسی سانوں سب پچھ گئے کل گی تر پاچھا ہس گئے کہ اندے جے جڑ پکی ہوئے جڑ ہری ہوئے جس سارا رکھ رہا رندہ ہے that's why اداسی پانچ continues so today سچے پاچھے دے پچھن ہوئے نہیں at that time سچے پاچھا says don't worry grab whoever we can سچے پاچھا آپ رحمت کرنگے کل گی تر پاچھا آپ نیلے کو دے سوار ہوئے they sat on top of their horse they gathered all of the gursik and they rode out just like in rows and just like a flood comes out جو میں ہڑ ہڑ ہڑا ہڑا ہے just like a flood comes and takes out many fields all of these gursik are lining up outside of پونٹا سائب کل گی تر پاچھا stands up در با دوچھا کھڑے ہوکے all the gursik stood up as soon as they stood up کل گی تر پاچھا marches out behind them Ranjeet Nagara is playing and as soon as the Ranjeet Nagara is playing کل گی تر پاچھا is going and these gursik are yelling yelling جکارے آکھنڈگے 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 پہاڑیاں دی موت پہاڑیاں دی موت پہاڑیاں دی موت پہاڑیاں نو مارانگے پہاڑیاں نو مارانگے they were filled with کل گی تر پاچھا is riding their badge is flying in the air their کل گی is flowing in the wind my young 19 year old کل گی تر پاچھا their daddy is still coming out سچے پاچھا has not had a child yet سچے پاچھا has no children yet کل گی تر پاچھا is going out into their very first battle and they're going into this میدانہ جنگ of پہنگانی when they enter this place of پہنگانی all the gursiks my کل گی تر پاچھا stands who was with them these were the five sons the cousins of کل گی تر پاچھا these were the cousins of my guru گوبن سنگھ جی سچے پاچھا and o کونسی they were the commanders فوج دار کل گی تر پاچھا جی تھی فوج دے they were the the commanders they are standing there they are standing there نال کون نال مہانتکر والداس نال دیارام برہمن سائب چند دیوان ناند چند وکھرے وکھرے گرسک پریم دیوچ پیج کے او تھے کھڑے ہوئے پر کل گی تر پاچھا جان تو بلہ انہ نے ایک پترے درو پر چٹھی لکھی چٹھی اے لکھی کہ پیر بدو شاہ جیڑے تسی تھوڈی کینٹ تھی میں اے پتھان رکھے سی او سانو آج توکھا دے گینے میں اپنے جمعیواری سامجھ دا آنو اس نیا پنچونہ I feel it's my responsibility to tell you that the 500 پتھان that you sent and you entered towards my army they have deserted us now سڑھا توکھا کھا گینے they've given us توکھا and they know all of the rules سڑھے فوج سب پید جاندے سڑھے نال جنگہ لڑتے رہینے they know how we fight they know our weaknesses they know what are strengths and how to defeat us they know how we work they know that our biggest faith was put upon the پتھان and their horsemen اور سمیں کلگیتر پاچھا جان لگے اور سمیں ایک گرسک پچھا آیا اور کہنے لگے سچے پاچھا کسے گرسک نے دو سو کوڑے پیجھے سم گرسک ہے سن ٹو ہنڈڈ ہورسز کلگیتر پاچھا کہنے لگے رستے دے وچ کوئی تنگیتے نہیں آئے آخن لگے ہاں اور سمیں پیم چاند نے کوشش کی تیسے دو سو کوڑے انو پکڑن دی پر گرسک نے میدان جنگ وچ جوش دے جوش دے لڑ دے لڑ دے دو سو کوڑے آپ جی دے کوشش رکشت پنچا دتے گئے سچے پاچھا جی نے کیا کہ جنے بھی سبتوں ساڑے وڈے وڈے جوڑے نے are greatest warriors they will sit on top of these horses they will fight on top of these horses 200 horsemen there is only a small amount of گرسک less than a few thousand پیاریوں and then on the other side there's tens and hundreds of thousands of soldiers on their way my Kalgitar Patshah they set up ranks on the far side on the front line there is Sangho Shah the eldest cousin of Kalgitar Patshah or the eldest son of Pua Viroji this is their eldest son they were known to be great with the sword harik de aav de vakre vakre gonsi جڑا جیت سمال سی و تیرند آد ویچ مار سی Sangho Shah was great with the sword somebody else somebody like maari chand was great with the spear vakre vakre harik de aav de aav de gond hun دینے شستر to master one shastr it takes an entire lifetime the truth is these weapons they're saying with these weapons we will go and fight into battle they set Sangho Shah in the front with them are the five fauchdar Kalgitar Patshah is at the back kadhe khappe dor dene kadhe saji dor dene the barge is flying up front two gursiks come from the front there's a plane we're not going to let them climb up we're going to attack them from the top we're not going to let them come up when it comes time for arrows we will shoot them from the top before they climb the hill we won't let them climb the hill Sache Patsha creates two hills those hills are still there today I want you to go see these places Sache Patsha stands and they're running right and left the two flanks are there from the top there are all the commanders all these gursiks are standing and they're waiting with the arrows at the bottom crossing the Yamuna river these armies are coming and they are Brahman is standing right Sache Patsha with Kalgitar Patsha with Kalgitar Patsha with Kho Pai Deya Singh Ji Piaare Pai Deya Singh Ji Machi Waade De Vechvi Ona De Nal San Cham Kaur De Gadi Vechvi San Anandpur De Kile Vechvi San Othi Pagani Yodh Vechvi San that's what true love is we don't say that they were just the closest to Kalgitar Patsha for no reason from the very beginning now what is happening on the other side Samne Hari Chand Honduria Raja Hari Chand Samne they're at the very front Bai Raje Ne 22 different kings have come with thousands and thousands of armies they've all gathered Hari Chand is in the front to the left of them Ona De Khabbe Paase Je De Pansho Pathan Pikhan Shah Hayyat Khan Yaabad Khan Vakre Vakre Pathan Jannane Kalgitar Paatsha Je Nino Tukha Dita Ona De Khabbe Paase Sikhade Kai Gurusi Khane Ochido Ji Vaage Kee Aakhne Veya Luge Hey Beh Mokho Thanu Sharma Ni they started saying do you not have any shame that you come and face Kalgitar Paatsha Tusi Sade NAL Roti Shaka De Raya Jodho Tode Kulkoi Karni See Tusi Sade Kamran De Vech Care Paand De Raya You used to sleep with us used to eat with us that is how these Bratans زبانہ صلی اللہ اچھメیک سال 我是 memb CSを اسأل لابد ذکاستی را volleyball وقال跡 رجا فتے شاہ صلی اللہ وسلم اجد رجی 오래 وکای ٹرپاد شاہ ایدنو کلگی تر پاچھا دس بیٹل دس بیٹلی تر پاچھا جنہا آکھا آپاں رمب نہیں کرنا ایک حال سے دا کام نہیں جو دا رمب کرنا جیو پہلا اپنے نال ویچار کرنگے اپنے ویچار کرنگے پر جیو کہنگے نہیں ویچار نہیں جانگی پھر آپاں کوئی لحاج نہیں کرنا اگر ہمیں اٹھاک کرنگے دس نال سون بتائی according to the rules of سورمتائی you protect yourself you stand up for your protection and you stand up for protection of others you stand up for the rights this is the خالصہ پیارے ہو گرسکھان دا پریم آپاں بچنا جنگے میں دان دے ویچ بھی گرسکھان دا پریم کی ہے میدان نے جنگ ویچ جوج دے کے میں نے پیارے ہو جنگ میدان رمب ہون لگا ہے یہ تھری چند and the فوجزار انہاں نے تیر پاہنے شروع کر دتے اتنو گرسکھانے مارنے شروع کر دتے حالے ایک تیر ماریا گیا پچھوں سارے گرسکھ نگارے بچا رہے نے جکارے شٹ رہے نے ایک اہرے نے پچھوں کس نے آکے واج ماری کہ ایک ہور فوج سڑی تے پچھے دوں آرہی ہے پچھوں آرہی ہے ایک ہور فوج سات سو آدمی نے سارے سوچن لگ بے جے پہاڑی ہوئے جے پتھان ہوئے سانو تو انہاں نے کیرا پا لیا پچھوں آگے نے کون پچھوں کون آرہے آئے تے جدوں کلگی تر پاچ ہے جنہیں پچھے آ جا کے دیکھو کون آرہے ہیں دیمان نانت جاندے پچھ کے آئے وہ کہیں دے کلگی تر پاچھا آپ جیدے اننن سیوک آپ جیدے آشک پیر بددو شاہ آپ جیدے چار پتر آتے دو پرہ لکے آئے نے سات سو فوج چار پتر دو پرہ جنہ کچھ بھی سب کچھ لکے اک دم پہنچ گئے نے تے جوج دے جوج دے آرہے نے اور پیر بددو شاہ آرائیف جیدے جیدے پچھے پیر بددو شاہ پیر بددو شاہ مانوچ آکھنگے سچے پادشاہ میرے کہن کر کے آپ جیدے اس پتھانا تے کرپا کی تھی پان سو پتھانا تے کرپا کی تھی سچے پادشاہ ایدہ گناہ گار میں ہاں سچے پادشاہ کسے دی ہو اور گلتی نہیں میں اپنی گلتی دا صدا کروں گا even if it takes my life even if it takes my entire family they will go پیر بددو شاہ arrives 700 soldiers including 4 sons including 2 brothers including nephews as well they arrive into this battlefield they are fighting پیر بددو شاہ جویں سنگوشا on the front lines and as this battle begins ہری چند is shooting arrows just like a volley of arrow shoots through the sky the truth is horses are riding and just like horses are riding miti is going up into the air and as the miti rises into the air it clouds the sky you couldn't see the sun سورج نی بھی پتھ کر لی even the sun has turned its back away saying that we can't watch the great stuff the great massacre that's about to take place this great battle takes place as soon as ہری چند arrives they go and fire forward they were basing their entire strategy off of numbers کہ آپ نے آپ نے آپ نے we will penetrate their ranks and we will win this is a piece of cake and as soon as they came ہری چند tried کل گی تر پاچہ سنگو شاہ جیت مل ماری چند all of these گرسک they shot all of the arrows and they killed thousands and thousands some پتھانس came and as soon as پتھانس came کل گی تر پاچہ they had little flanks inside of those flanks کل گی تر پاچہ کل گی تر پاچہ they put their guns there all of these گرسک they shot the guns in few minutes 300-400 پتھانس were dead on the spot as soon as these پتھانس were killed پیر بدو شاہ went into battle پیارو by the end of this battle پیر بدو شاہ killed every single one of those پتھانس this was the greatness of پیر بدو شاہ but what is happening in the midst of this battle these گرسک are coming and as this battle is taking place ہری چند ہندوریہ shoots the arrows this battle is taking place پیر بدو شاہ is fighting and in the midst of this دیارام and نند چاند they're standing there کل گی تر پاچہ جی نے دیکھیا ہری چند ہندوریہ پچھونہ جا رہا ہے پچھونہ ہور آئے نے او سمیں ہری چند نے جا کے فتیشہ نالگل گی تی فتیشہ کرن لگا تو تے اے کہہ رہا سی کہ پتھانس سب پہ جاندے نے اے تہار رہے نے you're saying that the prathans know everything they know all of the the secrets but now what's happening they're losing ہری چند goes and says all the treasure will be yours don't back down now پتھان کن دے پی کھن چانو اگے لیا پی کھن کھان comes he comes to the back comes to the side and says we will attract from the left side او ایدروں آئے they come and started attacking from the left and سوزن کل گی تر پچھا saw that او ننے اگوں پی دیا رام اتے دیوان ناند چاند نو مدان نے جنگ وچ پی جیا جوج دے گئے they went and fought off the prathans پیارو that battle takes place in the midst of this battle there is somebody the youngest son ماری چند اب سنگو شاہ اونا نو پتھانا نے کیرا پا لیا پتھانا نے کیرا پا لیا ماری چند دا کورا زکمی ہو گیا the horse became injured the leg broke and now all the prathans are circling سنگو شاہ the great warrior with the sword he saw his brother in trouble his youngest brother is in trouble he goes fighting and breaks the prathans the circle that the prathans have made destroys many prathans picks up ماری چند and brings them all the way back sees ماری چند in this way this battle continues and as this battle is continuing on one side پیارو in the midst of this پیر بدو شاہ 's eldest son Asarf as he's fighting this battle ایک تیر آیا اوہ دے شاہتی نو ورن کے لے گیا بولے لیکے کلگی در پاچھے جی دے اگے رکھیا کلگی در پاچھے جی نے سفتان کی تیا at that time پیارو the battle is raging on as this battle is raging on the gurshiks are pouncing upon the prathans in the پہاڑی just like a cougar pounces on and in the same way just like somebody steps on the back of a snake the snake runs around ripples around and turns it back and tries to bite back in the same way the prathans and پاڑی are being stepped all over and they are fighting back how did they attain all this they didn't have these powers before and as they're fighting this battle پیارو Sango shah is still at the front and while Sango shah is at the front they bring out Gopal Guleria Raja Gopal Guleria comes and fights this battle he's shooting many many people Mama Kripal Chant comes Mama Kripal Chant shoots an arrow hits the horse of Gopal Guleria Gopal Guleria is the person that shot the arrow that killed Peer Buddhu Shah's son the horse of Gopal Guleria is injured horse falls to the ground Gopal Guleria starts running far away and as he's running away many many Pahaadi Raja they started leaving the battlefield there were many others part of the Prathans in the Pahaadi Raja Army villagers mobs poor people farmers why because they were given bribery as well saying that we are going to win after that you can loot the city all you want you can do whatever Kal Gidhar Pacha says because they brought on the wrong people these people are not skilled warriors these people do not have Guru's Kirpa upon their head and as soon as the pressures came these mobs started running away because when they're winning the mobs fight but when they start losing the mobs say why would we lay down our lives for no reason so they leave they started leaving as well in the midst of this this battle is raging on and Peer Buddhu Shah their second son Muhammad Shah an arrow pierces his chest as well he falls to the ground he becomes a Shahid as well two sons I'll let go of everything from my Sangho Shah is fighting alongside on this other side now Fateh Shah and Hari Chand they make a plan they say we have to send in more people we have to do certain things and when they all came and started battling دا رید سکرپچرز وچ شاستر ڈیو آب ترکل تو کوئی کربان میری ہے تو اس مہند نے آکیا سچے باچہ مرکل ساری عمر تو ایک موٹا سوٹا میرے ہاتھ وجہ ہے یہ سوٹے دن آل آپ جی اپنا میرا پریہاتھ میرے سی سو پر رکھو میں اتھے جا کے حیت خان دا سرپان کے رکھ دینا مہند کرپال داس کوڑے تے تیار ہو کے گئے as they stood on top of the horse they went into battle پجدے گئے they didn't go towards anybody else they went straight towards حیت خان and they started yelling حیت خان تنہو ہن روٹیا پیاریاں نہیں کل کی تر پاچھا دیاں do you not find the routine of کل کی تر پاچھا powerful anymore you used to sit down تو میری کتھا سنتا رہاں تو میرے ننال سیوا کرتا رہاں but now why are you turning your back from کل کی تر پاچھا او سمیں کل کی تر پاچھا جینے آکیا جویں سارے دیش پارد دیش دے وچ پیم سیندہ گدا مہان ہے جانے آن جا رہا ہے آج سنو بعد کھال سے پانت دے وچ مانت کرپال داس جیتہ سوٹا جانے آن جاوے گا they picked up the سوٹا just like in hinduism in مہاپارت the gada the club of پیم سیندہ is known across the world in the same way کل کی تر پاچھا says after today the سوٹا of مہانت کرپال داس will be known forever he picks up the سوٹا runs he stands up on both او درون حییت خان اپنا تگالہ کے دوڑ کے آ رہا ہے اپنا وار کی تا he pulls out his کرپان goes for a war and the first time ever ایس سیندہ دیکھنے واستے جننے بھی باقی پہاڑی سن جننے بھی باقی گرسک سن سب جوجنا ہٹ گے سب روک کے ایس سیندہ دیکھنے پہ they all stopped and they started watching کے او داسی بھی جہاں میدانے جنگ میں چاہے آیا سوٹا لاکھ he's still wearing his his loincloth he's still wearing his توٹی he's going in he has a سوٹا in his hand and as he goes to do the war حییت خان goes to do the war the کرپان touches the سوٹا حییت خان دی کرپان دو ہسسیاں وچ توٹپی کرپان ٹوٹپی دے او سمیں ماند کرپان داس انے شیتی شیتی موکانی دیتا کوڑا کما کے کوڑے دے اوپر کھڑ کے شال مار کے دونہ ہتھان دنال حییت خان دے سیس فے اے میں فے دیتا جتے سارا گندگی سارا مج all the the waist inside of the head all the brains came out جتا دین تولدہ ہند آیا just like دین falls to the ground all of the midge all of the brains fell onto the ground after seeing that all the پتان they went into a state of sorrow they said one of our greatest warriors has died and now as this Mahant Karpal is fighting in this battle many other people ایس چیز نو دیکھ کے ایک دنا سی لال چند he was the boatman کستی چلون وارا اونے کیا سچے پاچھا مرتے بھی کرپا کرو اوکنلا سچے پاچھا میں بھی مدانے جنگ و جوجنا he was a wrestler پلوان سی اونے جا کے کئیان دان آس کیتا تے ایک لال چند نہیں دو لال چند ہوئے ایک لال ایک لال چند اے سی ماس وچن والا ماس وچن والا پلوان تا لڑ سکتا پر ماس وچن والا کون کی لڑ سکتا سمبیلی تے سیو سویت میٹ ہی سچے پاچھا مرتے بھی کرپا کرو میں بھی جا کے مدانے جنگ و جا کے جوچا انہوں نے بھی جا کے جوکش ہاتھ ہوئے چایا ہجارہ سوان دی گھنٹی بھی چھونا پٹھانا دے پہاڑیاں دا ناس کیتا سچی گال ہے جس کا سائب ڈاڈا ہوئے تسنو مارنا ساکھا ہے کوئے جیدے سردے اوپر کلگی تر پاچھے جیدہ ہاتھ ہے پا میں لڑنا آوے نا آوے کلگی تر پاچھا آپ انہوں نے بھی چھوٹ کے جو جنگے دیرہ دیفع سی کلگی تر پاچھا وہ ورکتھ روی چھوٹے وچو برت کے تھوٹے سارے زندگی دے جو بھی جنگ نے جو بھی مشکلہ نے ساریاں ناس کر کے رکھ دینگے that is the power of کلگی تر پاچھا they will work through you تاہین گر سکھا نے آکھیا کہ جدہ تسی سویر نو اٹھ دے و شیشے دے وچو کلگی تر پاچھا دیدارشن کرے ہو گر سی کلگی تر پاچھا inside of the mirror کھر all of these beauties that is taking place a woodworker لکر دنا کمکرن والا آکے کلگی تر پاچھا جدہ نام سی رام سنگھ رام سنگھ جنگ آکے آکھیا کلگی تر پاچھا منو بھی کچھ سیوہ بخشو کلگی تر پاچھا جنگے آکھیا کہ تو توپ چلا توپ چلا رام سنگھ نے آکھیا منو توپ کے میں چلونی ہوں دیا اتھے توپ منو توپ بنونی بھی ان توپ ہے ہی نہیں کلگی تر پاچھا جنگے آکے تو لکر دی توپ بنو build a cannon out of wood nobody has seen this ever a wooden cannon gets built he spends time as this battle is taking place the clouds are stuffed the sun has turned its back away for hours and hours just like volleys of arrows are shining swords are hitting shields heads are falling to the ground war cries are being yelled the nagari are being played in the back and in the side Ram Singh is making chip by chip he's creating a wooden cannon after he creates the wooden cannon in the middle of this battle he goes what will we use as cannonballs what will we use as ammo کلگی تر پاچھا looks around اونا دے کھبے پاسے there was big boulders of rocks سچے پاچھا کندے اے پتھرانو چاکے اے پتھر رکھے اے پتھر رکھے یہ make them into ammo جو دو پتھر رکھے تے رام سنگھ نے آکھا کے سچے پاچھے انہوں چلونا کیا کلگی تر پاچھا نے کیا تو ربنا نہ لے تے چلا سچے پاچھے انہوں تھا اور ہی چھنے کا ماتتا ہے کھر راتو ہری چند ہرچاند ، ہرچاند ، ہرچاند کرتے ہیں ہری چند کرتے ہیں ہری چند کرتے ہیں اور کہاں ہرچاند کرتے ہیں کھر راتو سلسان خاہ سمنا که تھا ہرچاند کے دوców جاتن اور بی بی ویرو جی اورasantا کرتے ہیں اس بارے کاojی سورز مستیعی لاتا ہے اور وہ شرہ زہرم چ strive کا کہ چیزے ہیں سمنٹ ایسا judgment سمنٹ ایک کا کرنا ہے اور اس پر چانےینی نسانی نے ابدieß بہنت کارا پہر کے كúsica and now both of them that arrow has now hit the horse of Sangho Shah this arrow of Sangho Shah has hit the horse of Hari Chand both of the horses have come to the ground and they're both standing on the ground they both shoot one more arrow what happens is the arrow of Sangho Shah flying through the air the arrow of Hari Chand flying through the air Hari Chand's arrow gets dodged by Sangho Shah as soon as he dodges it ثم ہمے آپ کی خواستق ہے کہ سنگو شاہ اچھا ہی ہاری خاند داخل ہوں وہ حرچاند پکتا ہے ہر چند پکتا ہے از اس سنگو شاہ اسے الگران اسے مجد نہیں پیاروں اوپنے دنیا میں اچھا ہی تھی بخش نہیں پیاروں کا کیا جات لازم جیت مل جیت مل جیت مل جیت مل جیت مل اچھا ہی تیس漸 تحتیل سنگو شاہ اچھا ہی گیران کی ہے the arrow is shot it is missed and it hits جیت مال right in the chest جیت مال falls to the ground and at that time کل گی تر پاچھا starts remembering پوہ آجی and says تن ترم جنن دی میں ہوا آئے سفل say great is that mother great is that person جن نہیں جن تو پگت جن کہ داتا کہ سور کہ تے سورما نو جنم دئیے کہ تے داتا نو جنم دئیے کہ تے پگت نو جنم دئیے if not انہیں تے جن نہیں بانج رہے کہ ہی گواب ہے نور why would they abibi lose all of this energy and waste their time if they're not giving birth to anything worth it this is not going towards the mother this is going towards the person that has wasted their life سچے پاچھا ہے saying that blessed is the mother of جیت مال because such a great سورما has fallen in this battle پیارے ہو this battle takes place moving forward اے جن انیک گرسی کوئنے جنہا کوئی میدانے جنگ برے کوئی جانکار ہی نہیں سی they had no knowledge about fighting in the battle battle is taking place پیر بدو شاہ is still fighting in this battle many others سایب چاند ناند چاند بکھرے بکھرے گرسک جا 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 کے جوجرے نے ہون آ کر کے چاہ کوئی جا وِذَو سے پیارے کے پھیل شاہ کوئی بوری کا ша سوگا سورما حسنگا کان dancer سورما آنے میدانر ویرکتا سورما osح سورcera آنی ایسر ویگنید ود سنگو شاہ سنگو شاہ سنگو شاہ گیٹس کھٹ ایتا سیم ٹائم سنگو شاہ نے بھی سنجا وار کیتا نجابت خان نے اپنے انکار دے وچ آکے اپنی تلوار آل دوالے کمونی شروع کر دیتی خوشی وچ کی میں دے جت گیا میں سنگو شاہ نو مار دیتا پر پچھوں سنگو شاہ نے وار کر کے اوہ سے نجابت خان دے سریر دے دو فار کر کے رکھ دیتے so year as soon as as soon as najابت خان fell to the ground then at that time Sango shah he is holding his body Sango shah remembering Kalkeetar پچھا onanay Kalkeetar Patshah ji valta karke aikha he Subtele aap ji ta sab kuch tera aasara aeit jeevan aap ji ta sewa wach aap ji kirpa ka nai savalp karna every swast that I have done made in my تحصہ میں اور ہرچند ہوں گا فتش خوشانہ فتش خوشانہ جات میرا پاتش خوشانہ نمیارہ پاتش خوشانہ ہرچ خوشانہ جنو فتش خوشانہ سہت خوشانہ خوشانہ گز شاہ سنگرام سنگرام دا آرت ہے میدان نے جنگ ید شاہ دا آرت ہے راجہ اے جنگ دا راجہ کئی گرسک کھان دا گرسک کھانو پدوی موت تو باد بھی ملی شہیدی تو باد بھی ملی it's not only you get status during your life they've gotten statuses after they become شہید as well now کلگیتر پاتشاہ is saying that his name is not سنگو شاہ his name is سنگرام شاہ شاہ سنگرام کلگیتر پاتشاہ themselves going to the battle they shoot the arrows ہری چند comes you've all heard this جب آئے بان لاغ گو تب آئے راؤس جاگو کرنگ لائے کماننگ ہنگ بان تانگ they go ہری چند مارے سو جو دا اللہ تارے this battle takes place ہری چند goes and shoots an arrow when he shoots the arrow the arrow goes and it misses کلگیتر پاتشاہ that tree where the arrow misses and it goes and strikes the tree strikes the leaves پیارو تیان نال دیکھیو when you go to that tree today آج بھی درخت کڑیا I don't know if it's there today or not a few years ago it was but the tree was there and if you look closely some of those leaves still have holes in it today آج بھی موری آنے that tree remembers that battle the tree is saying that I will always remember the arrow that went by my کلگیتر پاتشا and then it clipped my leaves that tree still has holes in the leaves today that tree is still there at Ponta Sahib in the battle of Pangani you can go and see it today now my کلگیتر پاتشا first arrow کلگیتر پاتشا says shoot your second arrow Hari Chand says what a fool why would he allow me to shoot a second arrow doesn't he know that it's supposed to be one and one why would he give me another chance it's very rare that I will miss Hari Chand was known to be the arjun of the times he was known to be the greatest archer but کلگیتر پاتشا their arrows are so great one arrow کلگیتر پاتشا they would ride into the battlefield they would line up a whole bunch of batons with one arrow all the batons in the pahari in one line it would shoot through the bodies of hundreds of batons in pahari at one time dropping them dead that is the power of کلگیتر پاتشا's arrow when they ride to the other side کلگیتر پاتشا on their horse they ride to the right they ride to the left they shoot the arrows and it's going the arrow is not hitting one it's not hitting two it's hitting hundreds کلگیتر پاتشا goes and says oh Hari Chand shoot your other arrow Hari Chand shoots the other arrow the other arrow goes and it goes right by the horse it goes right by the horse it barely touches the horse the horse avoids it and now Hari Chand says hey baal oh child shoot your arrow I've missed twice this is very unlikely Michael Gitar Pacha says no the khalsa will give you three chances shoot your third arrow Hari Chand shoots now that arrow goes and it hits the belt of Kalkitar Pacha it was a leather belt the arrow goes in just enough it touches the tip of Kalkitar Pacha Ji's stomach one drop of blood comes out that's it just enough it goes and clips gets stuck in the belt of Kalkitar Pacha one drop of blood comes out and then after the truth of Kalkitar Pacha Ji I've taken this arrow I shot this arrow I was filled with such a spirit once I shot the arrow it went flying through the air and it went and went right through the body of Hari Chand right through the head of Hari Chand Hari Chand dropped to the ground Hari Chand was finished all the Singhs and when Hari Chand was taken down Fateh Shah retreated all the Bahadiyah retreated the Bataans ran away the mobs ran away and at the very end of that Kalkitar Pacha says Pahi Jit Meri Kirpa Kaal Keri The battle is won They went and gathered everything they traveled back and Puntra sahib di Tartit ayin kalgi ter Pacha Tartit on de saar on hano eka khabar mili khabar kadi mili on hano jake de kya te on hano de tan se patin de pehla bacha hoya te ona ne e a kya 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 kirpa kaal pahi jit meri kirpa kaal keri is phehle the bacha bacha jidh ajit ajit singh ruk i i will name him ajit singh the one that cannot be won because i won my first battle the day kalgi dar pacha won their very first battle out of their 14 battles that they fought in their life the very first battle that they won they came back and they named their first child ajit singh kalgitar pacha jake apne mehla vach kamriyan vach vishram kita sab no akhya ke koji vina kamrich vade shraat no dur wajja kisne nye kha kaya goj se khan puchya ke kone hai baron awaj aji peer buddhu shah ap jita sevak te sami when peer buddhu shah knocked on the door kalgitar pacha jane i want to do his darshan peer buddhu shah arrives ba uzan kalgitar pacha kyan lage sache pacha min maaf kar do kalgitar pacha jane akhya ap jane cha rame cha ap jane dho putra shihid kite one of your nephews is shihid what are you going to do now peer buddhu shah kyan koi ni mein apne patni bibi nasira and dhna ap ja ki vichar kar langa i will go and explain that two of your sons me jab brudhasi lah kya kya usheed ho gay ne oh may gal kar langa sache pa chata ap jane sab kush sache pa chane kya that for you oh peer buddhu shah ap jane ho koi dh koi daat baks ni cha i want to give you something peer buddhu shah sache pa chata mera mujh meh kich nahi chok chai so tera mera mera ta kush hai ni sache pa chata sab kush tera thot daya everything yours so really what can i ask from you i can't ask anything from you sache pa chata says you must ask for something he says sache pa chata i don't kisana kanga karddeyan karddeyan pere buddhu shah di ak pagi sache pa chata jino akhya he mera shensha he mera sain he mera malak he mera rakhya aap jih apna kanga minu baxh chato sache pa chata jine kanga kada kanga dhen lagge teo sami kis kanga vichu kese kade kade lage teo sami pere buddhu shah jine akhya nana sache pa chata kanga vichu kese na kado kyo kese kese karki kanga mang reya just because you were kese that's why I want the kanga because they were doing kanga there was kese inside of the kanga 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 vichu kese kanga don't take them out because of the kese that's why I want kanga in the first place I don't want the kanga on its own I only want the case where you can have darshan of the kanga and the case of kanga even today that kanga is there pere pere buddhu shah goes takes the kanga on ane ja ke apne patneen dejaal ja ke samana kita bibi min nasira bethi aakhran laghi mere do putter kithen ne do putter mord ke ae ne do putter kithen ne te o sami pere buddhu shah jine aakhya me do putter ane da soda karaya bibi nisira ne puchya sa de wicu milia ki o akhn laghi me kanga 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 pa chish de ke es mili min kanga pere aakhran laghi ke kasa vaste do putra wato putter waard te meri jan waard te do kasa vaste te pere buddhu shah nae aakhya tusi es mga sa num utha te ke te dekho wikho idham wach karantii kiya bibi nisira nae kasa num utha te kya te sara siree bijjilil lal par ghi chuka ruma ruma wach se rimaran chal pya inside of their body the entire body was filled with simaran they were filled with brahm gyan in that moment as soon as the case ava gilgidhar pacha touched their forehead bibiman nisira was told by peer buddhu shah bibiman nisira their brother was saed khan who worked for arang zaib arang zaib saed khan who was peer buddhu shah brother in law saed khan came he heard that peer buddhu shah ne sahay ta ki ti a khan 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 is my everything peer buddhu shah tells nasira that you must go now when saed khan oh we so chan laga meri pan merah sarah parwaar khan 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 lard khan on na jyvi jake bibi nisira de pier buddhu shah jn jyna jyna khal khal khan pan jyna dh dh sire arpan gita ek war de dh 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 chal ge ne a a khan ke hund man sam jayi ke kya kya do pot ter wad dh kya kya hak kha دے اُلٹ جا کر کے سب کچھ اسلام دے اُلٹ جا کر کے میرے کلگیتر پاچھا جی دے سیوہ کیتی خیر بی بی نیسیرہ نو دور پہ جتا عثمان کھانا تے خور خورا نے آ کر کے پیر بددو شاہ نو گرفتار کر کے جنگلہ میں چلے جا کر کے اوننو آکھیا تو اسی کلگیتر پاچھا جی دے سائے تھا کیوں کیتی دس سو آپ جی دے پتر کتے ہن دس سو آپ کیونکہ one of their sons became şehید in a different battle three of their sons were şehید فرکلگیتر پاچھا ایک پتر رہ گیا and their wife the wife is traveling to different cities she ends up in a country she ends up in a place where arangziv can't go there because it's far away she's sent off to a far away land پیر بددو شاہ is standing handcuffed in the middle of this jungle آکھرن لگیا میرے شہین شاہ واسطے میں کچھ بھی کر سکنا جی میرے شہین شاہ تو میں بینا زندی جگہ گجارنی ہوئے تو میں میری جاہنی لے لو you can kill me because ترک جیوان سانسار تاکہ پچھا ہے پچھا ہے جیوانا the truth is this i cannot live with my آکھر میکل کی طرح پچھا اس اسمان کھان نے پیر بددو شاہ دے سریر دے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے کھٹ پیر بددو شاہ's body into little little bits pulled out the شوری started from the feet and the hands bit by bit پیر بددو شاہ's entire body was cut into bits but the truth is پیر بددو شاہ never let go of that love that's why even today we remember the true love of پیر بددو شاہ they gave their life we look at سنگو شاہ gave their life we look at جیت مال we look at all of these great kurسکس even look at چمکور دیگری you can look at baba ایشتر سنگھ baba تیال سنگھ if you look at baba آلام سنگھ all of these great kurسکس جنہیں شہیدیاں پر آپت کی دیاں پیارو پکششت بنا شہیدی پر آپت نہیں ہندی بولے یسول احہہہ خراسکہ سے پیار باستے میرے پین بیارے پٹ کیسامل آپ پ پیارو ایک جان لگو چاہوں جنہیں پناس سریر ہتے سی سی اس گروں نو دیتا سرہ سارے سریر سرگھے سریر 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 سر چہم حول سریر نہیں گرون آپ ہوا گئینے ایسی سوyor سریر سرگھے یر پیندو آفت Hak don't think you are touching your own case you're touching the case of my beautiful Kalgitar Patshah that is the image, these case are a blessing, my Kalgitar Patshah named their home case Gar Sahib after it they laid down children for it they laid down Gursiks everybody laid down their child not only did my Kalgitar Patshah lay down their sons but also their Gursiks this is what true love is پیار دے ارتونے پیار دے ارتونے جدو میں نہیں رہی when there's no me left then there's just you جدان کے Kalgitar Patshah جنہیں بھدو شانو بخشش کر کے برم گیاں بخشیا روم روم بج سمرن بخشیا اے آکھیا کہ ربنو کمیں ملنا جنہیں سورج چڑھدہ دے رات دے ناس ہو جاندہ اسے طریقے دنال جنہیں گروہ دا پریم پیدا ہندہ سارے پرم سارے دکھ سب کلیش ناس ہو جاندے جنہیں گروہ دے نے جنہیں گروہ دے نے سی رام نام رب رہی ہے جنہیں بہت بولد بولد بڑے بکا رہا do not go outside and start speaking about something else میری بینتی سکار کرے ہو میں آپ جیدے چرنو آنو چٹھدہ آپ جیدے چرنان دی توڑینو لے کے اپنے متھنا لا رہے ہیں please take my request and do this one thing آپ آئیں دو پنگتیاں پھر گونیاں ہیں جس پیاری سونوں تیسا گمبر چلی ہے we're going to sing these lines آپ جی جاندیاں جاندیاں when you go to sleep tonight do not think you're just sleeping آپ جی نے کیرتن سویلہ دا جاب کرنا آپ جی نے بانی پڑھنے یہ شب دا گائن کر دیاں کر دیاں sit on the side of your feet of the bed چرنان والے پاسے بیٹھ کر کے چونگڑن لا کے سرانے والے پاسے اے یاد رکھو اے تھے میری ماتا صاحب دیوان جی بیٹھے نہیں ماتا صاحب جی نو یاد کر کے پرانے دے وچ سیسنا رکھے ہو نہیں اپنی ماں دی گودھے چیس رکھے ہو ماں دی گودھے چیس رکھے یہ محسوس کرے ہو کہ میری ماں میرے شہنشاد ہو آپ اپنے کملان ورگے کملان ورگے ہتھان دنال آپ جی دے چیس نو پروس رہی ہے then go to sleep in that way remember کلگیتر پاتچے standing right beside you imagine these گرسک all around you چو گردہ ہمارا رامکار دکھ لگے نا بھائی go to sleep in this way اور کوئی گل نہیں کرنی پیارے میں تاپنی تھے فتح آپ جی دے نا بلا جانی ہے I'm going to پاویے تھے میں تھوڑی کول آ کے سیوہ پر کے I'm going to دوک شبت کیا کہ میں واپس کنے ڈنو چل جانایا what are you going to do in your life with these شہید remember the blood of these شہید runs in your veins you only exist because of these شہید things today if you want to understand true love love is not a philosophy love is a story love is a کہانی we just talked about the story of true love of sacrificing ourselves and trying to پیارےو while speaking while talking میرے کولو بے انت پولا ہو گیاں میں فتح بلا درنی پیارےو پر اپاں کوج میں پیلنا شابت نگاین کرنایا اس تو بات اپاں جاپ دیاں جاپ دیاں جدو آپ جی دے جی گیتا آپ جی جا سک دےو you can go and you can leave توسی جا کر کے آرام کرو امرتو بے لے اٹھو but those that want to sit here for a little bit longer they can continue to sing these lines eventually the sangha to leave اپاں اسنو بعد کوئی گل نی کرنی کوئی announcement بھی نی ہورنی کرنا کوئی announcement بڑے ہو چکے نی ہون دے رہنے ہیں the truth is جی توسی ایک کل گیتر پاچھ جی دا announcement ہے دے و جی و سالو if you take the true حکم نامہ the حکم کل گیتر پاچھ and put inside of your heart and you follow that you will be liberated not from only pain but all the cycle of births and deaths and you will become the form of Akaal Purakh living without my Akaal Purakh is like living in chaos غاجواج کی فتح بلاو جی واہِ گروہ جی کا آخاز واہِ گروہ جی کی فتح جس پیارے سونے گو جس آگے مر چلی جس آگے مر چلی جس پیارے سونے جس پیارے سونے جس پیارے سونے